ہیرہ گروپ کی نوہرہ شیخ کے سپورٹرز اور انویسٹرز نے ہیرہ گروپ کے خلاف جن انویسٹرز نے عدالت میں قانون کا دروزہ کھٹ کھٹایا ہے ان کے ایڈوکیٹ شاہ نے علاہ پر حملہ کر دیا ان کے موبائل کو بھی توڑ دیا گیا ان ساری خبروں کو بتانے سے پہلے ہیرہ گروپ پر ایک نظر ڈالتے ہیں آخر پورا معاملہ کیا ہو سکتا ہے ملک میں مسلم خواتین کو معاشی سطح پر مضبوط کرنے کے نام پر یا کرنے کے لئے ہیرہ آباد کی نوہرہ شیخ نے اسلامی بزنس گروپ ہیرہ گروپ کی بنیاد نائنٹین نائنٹی ایٹھ میں رکھی ہیرہ گروپ گولڈ کے کاروبار میں کامیابی سے اپنے خدم جمعے ہیرہ گروپ نے درجن بھر کاروبار میں بھی اپنے انویسٹرز کا سرمایہ لگایا ہیرہ جیسے ہیرہ فود بازار ہیرہ بازار ہیرہ دیلز ہیرہ مارڈ ہیرہ تک سٹائے ہیرہ فودیکس ہیرہ جنرل ترینک ایسپورٹ اور پر ہیرہ ترینک ہیرہ بلدنگ مٹریلز ہیرہ گولڈ ٹریڈنگ ڈی ایم سی سی ڈی ای 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 ہیرہ ایلوکٹونکس ہیرہ ڈیولپر ہیرہ گولڈ ایک زین ہیرہ جیولر ان سب کو ملا کر روہیرہ شیخ کا ایک بڑا بیزنس امپائر کھڑا ہو گیا جو کہیں نہ کہیں ان کے دشمنوں اور کاروباریوں کو برداشت نہیں ہو پایا ایسا ماننا ہے آج ہیرہ گروپ کے انویسٹرز کا ہیرہ گروپ کے سپورٹرز اور انویسٹرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ نویرہ شیخ کو ان کا سیاسی میدان میں اترنا بھی مہنگا پڑا سیاسی رقیبوں اور دشمنوں نے نویرہ شیخ کو برباد کرنے کی ٹھان لی ان کو کمزور کرنے کی سازی سے چی گئی اسی دشمنی کی وجہ سے آج نویرہ شیخ پولیس کی اور عدالت کی گرفت میں ہے جس سے لاکھوں لوگوں کا سرمایہ پھچ چکا ہے آج نویرہ شیخ کی حفاظت کے لیے خواتین دعائیں کر رہی ہیں وہیں ہیرہ گروپ کے انویسٹرز نے ہیرہ گروپ کے خلاب عدالتی کارائے کرنے والے انویسٹرز کے ایک گروپ کے ایڈوکیٹ شانی الہی پر عدالت کے باہر حملہ کر دیا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں وہ ریپورٹ جس میں اس سارے واقعات عوام کے سامنے ہیں ہم آپ کو بتا دیکھیں کہ ایسے بہت سے لوگ ہیں انویسٹرز ہیں جن کا کہنا ہے کہ عدالت کے پاس جانے کے بعد میں کوئی پیسہ نہیں ملے گا اس سے پہلے بہت سارے چیٹ فنڈ اور اس طرح کی اس کے میں شروع ہوئی لوگ عدالت میں گئے آج تک کسی بھی انویسٹرز کا پیسہ عدالت کے ذریعے نہیں مل پایا وہ کمپنیاں فراڈ نکلی اور ملک چھوڑ کے بھاگ دے ہی آتو یا اس کو تھنڈے بستے میں ڈال دیا گیا اور آج بھی لوگ جو ہے اپنے پیسوں کے لیے عدالت کے چکر کاٹ رہے ہیں اللہ ہمارنوں حرباقی اس پرشانی کو دور کرپا اللہ ہمارنوں حرباقی کو جن откプرنے کے پاس جا تھیں و lambا درہ ہمارنا حرباقی کو تش교ڑا بھ SM جرا فرما دن؟ آمین اللہ ہمارنوں حرباقی کو جو بھی حاری菜 ہمارے کی تفاف ہے آمین اللہ اسی طرح جس طرح منوہر بازی پہلے جہاں جہاں مدر سے چلاتے ہیں جہاں جہاں ہے اللہ پہلے کیسے تھی کہ منوہر بازی وسطہ نکتوں کی تھی آمین آمین سم آمین اسلام علیکو رحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکو رحمت اللہ وبرکاتہ فیرہ گول کے انویسٹروں سے میں خود ایک انویسٹروں ہوں میرا اٹھرہ لاکھ روپیہ لگا ہوا ہے فوڈ ایکس کے اندر میں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایف آئی آئر کرنے سے کوئی مطلب نہیں ہے اس کا میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں میں نے ایمبیڈین کمنی کے اندر میں جو بینگلر میں ہے میں نے تیرا لاکھ روپے انویسٹ کیا ہے ٹھیک ہے اور آٹھ مہینے سے کچھ نہیں آ رہا ہے کمنی بن ہی ہو گئی ہے سمجھ لو اور کہیں لوگوں نے اس کمنی کے اوپر کیس بھی کیا ہے لیکن کچھ فائدہ ہوا نہیں ہے ان کا جو سی ہی ہوئے ہیں فرید بھائی وہ ابھی ہی ایسے ہی گھوم رہا ہے ابھی اس کا ایک ویڈیو آیا تھا کہ بھئی سب لوگ اتمنان رکھے سب کو پیسہ ملے گا لیکن اس کے پاس نہ تو کوئی پروپرٹی ہے نہ تو کوئی بینک بیلنس ہے کہ وہ پیسہ دے گا تو کچھ ہے نہیں کچھ آنے والا نہیں ہے اور جن لوگوں نے کیس کیا ہے اور کیس کرنے سے بھی کچھ فائدہ ہو رہا نہیں ہے اور دوسری بات یہ بتا رہا ہوں کہ بھئی جو ہیرہ گول کے اندر میں یہ شہباز بھائی جو بول رہے ہیں کہ بھئی آپ آؤ کیس کرو کیس کرنے سے ایف آئیر کرنے سے آپ کو پیسہ مل جائے گا لیکن یہ سراسر گلت ہے ایف آئیر کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے ایف آئیر کرنے سے پیسہ تو ملے گا لیکن اس کا کوئی ٹائم پڑی ہے انہوں نے بتایا نہیں کہ انہوں نے ایسا نہیں کہا کہ بھئی آپ کو دو مہینے میں پیسہ مل جائے گا ٹھیک ہے اور وہ بول رہا ہے کہ میں فری میں کر رہا ہوں خدمت کر رہا ہوں تو فری میں خدمت میں وہ کیا کر رہا ہے صرف آپ کو آپ کے ساتھ پولیش ایسن جا رہا ہے اور آپ کے ساتھ پولیش میں وہ ایف آئیر کر رہا ہے یا تو پھر آپ کی جو کوپی ہے اس کو جیر اکس کر رہا ہے اس کا پاندیس روپیہ وہ کھرچ رہا ہے ٹھیک ہے ہو جائے گا لیکن ایف ایر کے بعد جو تاریخ پڑے گی اس کے اندر میں آپ کو ایک وکیل کو روکنا پڑے گا اور وہ وکیل آپ کے پاس فیز لے گا ٹھیک ہے بیس ہجار پچیس ہجار پانچ ہجار دس ہجار جو بھی ہو اور ہر ہیئرنگ پہ وہ آپ کے پاس فیز مانگے گا تو وہ جو فیز ہے وہ شہباز دینے آنے والا نہیں ہے ٹھیک ہے وہ تو تمہارے جیب میں سے ہی جائے گا اور اس سے کچھ ملنے والا نہیں ہے ڈیٹ پہ ڈیٹ ملتی رہے گی اور تیسری بات میں یہ بتا رہا ہوں شہباز بھائی کو کہ جو لوگ کو سب کو گمراہ کر رہے ہیں تو اللہ سے ان کو ڈرنا چاہیے ایسا گمراہ نہ کرے اور اس کو مدت نہیں بولتے ہیں یہ تو آپ سب لوگ کو کھڑے میں جا کے گیرا رہے ہو آہ آپ کا فائدہ ہے بس کمپنی سے کمپنی کو گیرا نگا اور اس کا شہرہ لے رہے ہو تم انویسٹر ہوگا اور انویسٹر سمجھ نہیں رہے ہیں انویسٹر کھڑے میں جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو شہباز بھائی یہی جس نے آپ نے جس کو کہا کہ ایفائر کراؤ اور آپ کے بیس پھر آپ کے زبان کے اوپر جس نے ایفائر کیا ہے تو وہ لوگ دو تین مہینے کے بعد واپس آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کو بولیں گے کہ بھائی آپ نے تو کہا تم میں مدد کر رہا ہوں فری میں مدد کر رہا ہوں تو جب ان کی فیز دینے کے وقت آئے گا تو کیا آپ ان کی فیز دیں گے کیس لڑنے کے لیے جہاں تک کیس ختم نہیں ہوگا دوسری بات اگر کیس ختم ہونے کے بعد ججمن ایسا نکلا کہ بھائی کمپنی صحیح ہے آپ گلت ہے تو کیس کمپنی الٹا ہم پہ انویسٹروں پہ کرے گی یعنی کہ یہ جو خرچہ ہوا ہے کمپنی کا وہ بھی ہم کو دینا پڑے گا میں جہاں تک جانتا ہوں تو کیا وہ آپ دیں گے اگر آپ یہ سب قبول کر رہے ہیں تو انویسٹر آپ کے ساتھ ہے تیسری بات آپ خود بھی جانتے ہیں کہ ایفائر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اور میں تمام انویسٹروں سے گزارس کرتا ہوں کہ کوئی بھی ایفائر نہ کرے ایفائر کرنے سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے نقصان میں یہ ہے کہ پیسے جلدی نہیں آئیں گے اور کمپنی گرتی جائے گی اور کمپنی کو آپ ڈھکا مار کے گیرا رہے ہو اور کمپنی ہی گیر جائے گی تو آپ کو پیسہ کہاں سے ملے گا تو سب لوگ کسے نمبر بنانتی ہے اور گزارس ہے کہ ایفائر نہ کریں کیس نہ کریں بلکہ آپ ہیرا گول جو کمپنی ہے اب اس کی سی او جو نوہرہ شیخ ہے ان کی مدد کریں ان کے سپورٹ میں آئیے ان کے سپورٹ میں کچھ بولیے آپ